کہ ترقی کے چراغوں کو بجھا دو ترقی کے چراغوں کو بجھا دو اندھیرہ بڑھ گیا ہے روشنے سے امروحہ آن لائن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضرین محفل جلسے کی صدارت فرمارہی محترمہ سوبیہ نیازی صاحبہ جلسے کو کامیابی سے چلا رہی یا بلکہ یوں کہوں کہ بزوے خواتین کی روح روان محترمہ آزفہ عالمی صاحبہ محترمہ عرشی جمال نظامی محترمہ ہینہ خان صاحبہ اور معزز اسٹیج اور میری پیاری بہنوں سب سے پہلے تو مسلم کمیٹی کی بزوے خواتین اور پوری امت مسلمہ کو اس اسٹیج سے حضور پاک کی آمد پر میں مبارک بات پیش کرتے ہوں بزوے خواتین اس معاملے میں بھی مبارک بات کی مستحق ہے کہ وہ گزشتہ سالوں سے جو سماج میں ارتقائی کاموں کے حوالے سے کامیاب پروگرام کرا رہی ہیں واقعی وہ تغریف کے قابل ہیں اور میں بزوے خواتین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسی ناحل کو یہاں اسٹیج پر بولنے کا موقع دیا اور یہاں جتنے بھی انمانات دیے گئے ہیں یوں تو وہ سب ہی بہت اہم ہیں اور اس پر بولنے والے بہت کچھ اور بہت دیر تک بول سکتے ہیں لیکن یہاں جو حالات ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے میری نظر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم سے زیادہ تربیت کی یہ میری ادنا سی رائے ہے سب موضوع بہت اہم ہے کیونکہ سماج کی تشکیل اور برائیے سے چھٹکارہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قلقت انسان سے حضور پاک تک اور جتنے بھی رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے ان کا مقصد جو تھا وہ قلقت انسانی سے ان کا حقیقی کام تعلیم و تربیت انسان ہی تھا اصل میں تعلیم اور تربیت میں فرق ہے تعلیم کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو کسی شہ کو نجاننے سے جاننے تک کا عمل ہے یعنی انسانی ذہن میں کیوں کیا کیسے جیسے جب سوال زندہ ذہن میں فتی طور پر قائم ہوئی جاتے ہیں تو اس کے جوابات جیسے کا نام ہی تعلیم ہے جبکہ تربیت انسان کو زندگی کس طرح گزارنے ہیں اس کا نام ہے اگرچہ انسانی ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے جس طرح ہمارے لیے کھانا پینا ہوا ضروری ہے اسی طرح تربیت بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور تربیت انسان کا ہونا انسانیت کی ترقی کے لیے ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انسان صرف کیوں کیا جواب دے کر ہی رک جاتا ہے تو وہ نامعلوم کو معلوم تو کر لیتا ہے مگر اس کے رویات میں اس کے بیہیوئر میں کہیں نہ کہیں وحشیپن جو کا تو بنا رہتا ہے اور اس تعلیم کا فائدہ نہ ہو کر اسے نقصان ہونے لگتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تعلیم کا مفہوم ادا ہوگا کہ نہ جاننے سے جاننا اور تربیت کا مفہوم ادا ہوگا انسانی رویجات یعنی بیہیوئر میں انسان کس طرح زندگی گزارے یعنی اپنے گھر سے شروع کر کے سماج کے ہر شعبے میں انسانی رویہ تربیت پر مبنی ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے ویسی تو بہت سارے مذہب میں بہت ساری تہذیبوں میں زندگی گزارنے کے لیے تربیت کے اصول بتائے گئے ہیں جو بہت اچھے بھی ہیں لیکن میری نظر میں اور دیکھا جائے تو اسلام نے تربیت کے حوالے سے مکمل نظام جو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں پیش کیا ہے اور اسلام نے تربیت پر سب سے زیادہ زور بھی دیا ہے اور حضور نے اپنے اہلِ بیت اور اصحاب کو بھی ایسی تربیت دی ایسی تعلیم دی کہ خود تو وہ نمونہ عمل بنے ہی لیکن آپ کے اہلِ بیت آپ کے اصحابہ بھی اس امت کے لیے مشعل رہا بن گئے کیونکہ وقت کی کمی ہیں اس لیے میں اپنے موضوع کو سمیٹ کر یہی ارز کرنا چاہتی ہوں کہ سماج میں آن جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی برائیاں پھیلی ہیں وہ خصوصاً یا جو دیگر انواعنات یہاں پر دیئے گئے ہیں وہ سب تعلیم سے زیادہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہیں جیسے جہیز پر لانت عورتوں پر تشددت یا بڑوں کا عدب نہ کرنا ان کا لحاظ نہ کرنا اور والدین کی نافرما برداری یہ کہیں نہ کہیں پر صحیح طور پر تربیت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہیں اور اس کے وجہات بہت اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسلامی قدر ایک زمانہ تھا کہ ہماری اسلامی قدر ہمارے سماج میں زندہ تھی مگر مغربی تہذیر جو یہ کہتی تھی کھاؤ پیو موج کرو اور بے تکی شخصی ازادی کے نام پر بے راہ روی کو اس معاشرے نے ترقی کے نام پر قبول کر لیا اس کی وجہ سے سماج میں برائیاں بڑھتی گئی اور کسی شاہین نے کہا کہ ترقی کے چراغوں کو بجھا دو اندھیرہ بڑھ گیا ہے روشنے سے اور حقیقت ہے کہ جب سماج میں بزرگ اور ہمارے دی کیونکہ ہم اکثریت اسلامی قدروں کے پاسدار ہی کرتے تھے تو برائیوں کی دادات کم تھی لیکن جیسے ہی مغربی تہذیب نے ہمیں جکڑ لیا اور ہم اسلام کی قدروں سے بہت دور ہو گئے اور ہم یہ مغربی تہذیب نے ہمیں جکڑا ہے تبی سے ہم اسلامی قدروں سے دور ہو گئے ہیں ہم کچھ تربیت یافتہ نہیں رہے تو ہم اپنی نسلوں کو کیا تربیت transfer کریں گے اور جو پہلے جوائن پیملی کا کلچر تھا تو وہ بہت اچھا کلچر تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سب ختم ہو رہا ہے تو ازہر اگرچہ تربیت کا عمل انسان کے گھر سے شروع ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا محول کیا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ والدین تمہ کے شکار ہیں یا کھانے ہیں یا اسلامی قدروں کی کر موت تک کے ایسی معاملات ہیں وہ چاہے شادی ہو یا کوئی اور تقریب آت ہو جہاں ہم کو بڑا بگار دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اگدم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشرے میں سب